روپیہ جو ہے اس کی قدر میں اضافہ ہوا اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہو گیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مستحقم رہا اور مجھے یاد ہے ان سولہ ماہ کے دوران ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو بڑی مشکلات تھیں کہ جب آپ کوئی بھی آرڈر بھیجواتے ہیں ملک سے باہر تو وہاں پہ وہ ڈالر کے ریٹ کے مطابق آپ بھیجتے ہیں اب وہ اتنی فلکچویشن تھی کہ ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اپنے اشیاں کو باہر نہیں بھیجوا پا رہے تھے ایلسیاں کئی جب آپ نہیں کھلتی تھی ایلسی کھولنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا تو میرا خالی ہے we've come a long way ہم نے بہت سفر تیہ کیا ہے جس کے نتیجے میں روپیہ مستحقم ہوا ہے معیشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ لفٹ آف کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ سٹاک ایکسچینج کو اگر آپ دیکھیں جب جب سیاسی استحقام آتا ہے اور جس طریقے سے آئیم ایف کی معایدے تیہ ہوئے ہیں ابھی بھی سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے تو سٹاک ایکسچینج میں بڑا ایک مصبت رجحان دیکھنے میں آیا آج بھی ریکارڈ پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں ملک میں کاروبار کی آسانی کے لیے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے لیے ڈومیسٹک انویسمنٹ کے لیے بہت اچھی ہے اور جو بلومبگ کی بلومبگ ایک بڑا اچھی شورت کا حامل بین الاقوامی مالیاتی جریدہ ہے جس نے یہ پریڈکشن دی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ہو کہ مہنگائی جو ہے وہ اگلے سال پندرہ فیصد پہ آ جائے گی اور جو پرسوں بھی رپورٹ آئی کہ اب اس میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو گئی ہے دو فیصد کا فرق پڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے مصبت رجحانات ہیں جن کی طرف ہم گامزن ہیں اور پی آئی کی پرائیوٹائزیشن میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا نمائندگان کا بیٹ رپورٹرز کا نیوز ڈیسٹ والوں کا کہ آپ نے نیشنل کاؤز کے لیے اس ملک کے لیے دیکھیں یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں ہم پہلے پاکستانی ہیں پھر سیاستدان ہیں صحافی ہیں پاکستان پہلے ہے سیاسی جماعتیں سیاستباد میں ہیں تو جس طریقے سے آپ نے پی آئی کی پرائیوٹائزیشن میں عوام کو آگاہ رکھا اور جو مصبت رجحان ہے کہ پی آئی کی جب کمیشل ڈیٹس کی بھی مذاکرات جو ہیں وہ اپنے کنکلوجن کو پہنچے اس کی جب بڈ کی ڈیٹ آئی ان تمام معاملات پہ میں میڈیا چینلز کا اخبارات کا تہہ دل سے مشکور ہوں بطور وزیر اطلاعات کہ آپ نے اس کو کور بھی کیا اور قوم کو اسے اگاہ کیا کیونکہ دیکھیں جو اسی عرب روپے سال کا خسارہ ہے پی آئی اے کا وہ ایک قریب ریڈی بان ایک بھٹا مزدور ایک کسان ایک مالی ایک ڈرائیور اس کو برداشت کرتا ہے وہ اسی عرب روپے قوم پر بوجھ ہے قومی خزانے پر بوجھ ہے اور نچکاری کے ذریعے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک تو ریونیو میں آئے گا اور اس خسارے کا بوجھ جو ہے وہ سرکاری خزانے پر نہیں ہوگا تو میں بڑا شکر گزاروں اور میری یہی اسدار رہی ہے کہ ہم نیشنل ایشیوز پہ سیاست کریں ہم معیشت کے استحقام کے لیے سیاسی استحقام کی طرف جائیں اور اس میں سب نے اپنا کردار دا کیا ہے تو آج معیشت کی حوالے سے بھی بات ہوئی اور امید کی گئی کہ آئی ایم ایف کی جو بورڈ کی منظوری کے بعد جو پہلی ٹرانچ آنی ہے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ اس ماہ پہ مکمل ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو مصفت اشاریے ہیں اور جو مصفت رجحانات ہیں انہی کو آگے لے کر چلیں گے تو جس طرح بلومبرگ نے کہا کہ گروتز میں بھی اضافہ ہوگا جو شرائع نمو ہے اس میں اضافہ ہوگا تو تمام طرح فوکس ایکانومی کی اوپر ہے اور وزیراعظم کی ذاتی کاوش سے اب ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہونے جاری ہے جہاں پہ کئی سو ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک ہے تو سیاست ہے یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں اس لیے ہمیں معیشت کو سیاست کی نظر نہیں کرنا اور اس میں میری ایک اور التماس ہوگی بڑے عدب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کئی دفعہ ایسی خبریں آ جاتی ہیں جن سے معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں آپ نے ویریفائی کرنا ہے آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے ہماری منسٹری کے دروازے کھلے ہیں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ہمارے سے کنفرم کرنے کئی دفعہ ایسی خبریں آ جاتی ہیں اور ابھی دیکھیں وزیراعظم نے چینی سرمایہ کاری کو پاک چین دوستی کو بڑی اہمیت دی وہ خود گئے داسو جا کے انہوں نے چینی انجنئرز سے ملاقات کی اور چینی انجنئرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کے اندر سیکیورٹی کے جو معاملات تھے اس پہ روشنی ڈالی تازیت کی اظہارے ہمدردی کیا اور اس میں بھی خاصی انشاءاللہ پیش رفت ہے وہاں کے سامنے وہ بھی حقائق لے کے آئیں گے اور چینی سیکیورٹی پہ وزیراعظم چار سے پانچ میٹنگز کر چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ معیشت کی بہتری قومی مفاد یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ پوری قوم اکٹھی ہے اور اس میں ہمیں امید رکھنی چاہیے اور جو امید ہوتی ہے امید سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں اور امید ایسے شخص سے ہے جس کا نام شواز شریف ہے جس نے ماضی میں ڈیلیور کیا ہے جس نے ماضی میں ساڑھے بارہ سال میاں نواز شریف کی قیادت میں اگر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر تو پنجاب کا نقشہ بدلا اس کے بعد اب مریم نواز شریف صاحبہ بہت اچھا کام پنجاب کے اندر کر رہی ہیں تو دیکھیں یہ امید اور جو ڈیلیوری ہے یہ ساتھ ساتھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کابینہ کو تفصیلی بریفنگ کے سوالے سے بھی دی گئی اور باقی معاملات بھی زیرے غور آئے اور اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور ہوا اور ہم نے اب آگے جو چیلنجزیں ہم سے نمٹنے کے لیے مزید حکمت عملی بھی بنانی ہے اور سیاسی جماعتیں اس پر انشاءاللہ کٹھی ہوں گی پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی آج ایک گرینڈ الائنس کا بھی اعلان کیا گیا ہے تو اس گرینڈ الائنس میں باقی کونسی جماعتیں شامل ہیں وہ نام نہیں بتایا گیا ایک جماعت نے اس کا اعلان کیا کوئی احتجاجی لاحے عمل کے حوالے سے مگر اس میں اور کونسی سیاسی جماعت شامل ہے اس گرینڈ الائنس میں گرینڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑے سکیل کے اوپر ایک بہت عالی سطح کے اوپر تو گرینڈ الائنس میں کوئی ایک دو جماعتوں کا نام اگر بتا دیتے تو اچھا ہوتا اور میں سمجھتا ہوں آج کشائند ہے کہ ڈاکٹر آسیم صاحب جو فیزیشن ہیں گشرا بی بی کے انہوں نے آج ان کی صحت کو تسلیح بکش قرار دیا ہے اور جو ایک افواس ہی چل رہی تھی وہ دم توڑ گئی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے ٹی وی پنٹرویو بھی دیا اور کہا کہ وہاں پہ ان کو کوئی ایسی دکت نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی صحت کی خرابی کا معاملہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ مالج کی طرف سے یہ بیان آ جانا کیونکہ دیکھیں جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے جس سے افواہیں جنم لیتی ہیں وہ سیاسی ادم استقام پیدا کرتی ہے اور پھر معیشت کو بھی اس کے لئے وہ ایک اچھا رجحان نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے معیشت کے حوالے سے اپنی ٹون سیٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے یوت کو امپاور کرنے کے لئے بہت جلد ایک لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا آج ہماری میرے ساتھ کارڈنیٹر ہماری جو موجود ہیں کلائمیٹ چینج کی اوپر رمینا صاحبہ آج رانا مشہود صاحب جو چیئرمن پی ایم یوت پروگرام انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہے کلائمیٹ چینج ہے یوت ہے اور یوت کو انگیج کرنا ہے کیونکہ ہمیشہ ہماری یوت کے حوالے سے اچھی پالیسی رہی ہے